اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لیتے جاؤ اس غلازت کی پورٹ کو میں اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی یہ بھی تمہارے ساتھ ہی جائے گی آپ کو نہیں حمزہ کو رکھنا ہے اور وہ تو اس کے برابر ہی کھڑا اگر وہ کہتا ہے لے جاؤ تو پھر میں اسے لے جاؤ گا تو یہ تو چھوٹی سی بات ہے ابھی بول دے گا حمزہ بولو حمزہ میں کیسے بول سکتا ہم بیوی ہے میری آلہ اس کے پیٹ میں میرا بچہ ہے میں میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا اچھا تو تمہیں بچے کی فکر ہے تو کوئی بات نہیں بچہ میں رکھ لوں گی میں اپنی حمزہ کی اولاد کو پالوں گی اپنے سینے سے لگا کر نہیں یہ کیا کہہ رہی ہے میری آکھ ہاں میں پالوں گی نہ تمہاری اولاد کو کلیجے سے لگا کر رکھوں گی دیکھنا دو کیوں تم کیوں پالوں گی بھائی اس کے باپ آپ زندہ ہیں نا وہ ہی پالیں گے اپنے بچے کو اور تم نفیس اس فضول بے وکوف عورت کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں جیسے بچے چاہیں گے ویسا ہی ہوگا ویسے کیسے ہوگا کیا کہہ رہے ہیں آپ رئیس رہا ہمزہ رکھو چھوڑی رہو یا خاموشی سے گھڑی رہو جو سلوک آپ نے اس کے ساتھ کیا اور جو آپ کے ارادے ہیں وہ سننے کے بعد شاید ہی کوئی باپ اپنی بیٹی کو آپ جیسی عورت کے پاس چھوڑ کر جاتا مجبور ارے اس بیچاری نے یہاں سے جانے سے انکار کر دیا اور شاید صحیح ہی کیا کیونکہ مشرقی لڑکیاں اپنے شوہر کی دہلیز مرنے پر ہی چھوڑتی ہیں جس عورت کا عاشق ہوتا ہے نا وہ شوہر کو مار کے بھی نکل جاتی ہے ابھی آپ نے پر کا کووہ بنا دیا ہے میں تمہیں کووہ اڑا کے دکھاؤں گی یہاں کوئی تمہارے کرتب دیکھنے کے لیے نہیں کھڑا ہوا اندر جاؤ تم اور تم نفیس وقت کیوں زائع کر رہا فلائٹ میس ہو جائے گی نکلو یہ لڑکی یہاں نہیں رہ سکتی یہ نہیں رہ گی میرے گھر میں آپ کا گھر نہیں یہ حالہ کا گھر ہے اور دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے یہاں سے نکال نہیں سکتی کیونکہ میں نے اپنا حصہ حالہ کے نام کر دیا ہے کیا کا آپ نے میں نے اپنے گھر کا حصہ تمہارے نام کر دیا ہے اور اب میں نہیں بلکہ تم رئیس بھائی اور جلیس کے ساتھ اس گھر کی برابر کی مال کے لوں نہیں لیکن لیکن آپ نے ایسا کیوں کیا اب کوئی بھی اسے گھر سے نکالنی کی سوچ بھی نہیں سکتا نہیں آپ شاید میری بات نہیں سمجھ رہے مجھے اس گھر کی ملکیت سے کیا فائدہ ہوگا دیکھو حالہ جو لوگ تمہیں گھر سے کک آؤٹ کرنے کی باتیں کردے تھے ان کی سانسے کیسے بند ہوئی نہیں ہے ایک سیکنڈ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں اس گھر کی مالکن بن کر مجھے کیا فائدہ ہوگا حالہ میں نے نہیں کیا میں نے کیا اس گھر کی مالکن بن کر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا کیا میرے ملے سارے گناہ ماف ہو جائیں گے کیا تائی جان اچانک سے مجھ سے پیار کرنے لگیں گے کیا حمزہ پہلے جیسا مجھ پر اعتبار کرے گا یا پہلے جیسی محبت کرے گا کیا سوچا آپ نے یہ سب کچھ ہو جائے گا حالہ نہیں تم نہیں بولو اسے بات نہیں کر رہی ہوں اپنے ڈیڈ سے بات کر رہی ہوں بتائیں کچھ پوچ رہی ہوں آپ سے حالہ ڈیڈ نے بلکل ٹھیک کی ہے ایک سیکنڈ میں اپنے ڈیڈ سے بات کر رہی ہوں بتائیں اس گھر کی ملکیت کا مجھے کیا فائدہ جب میں دلوں سے بے دخل ہو چکی ہوں بتائیں تم نے تو مجھے حیران کر دیا حالہ تم سے میں ایسی حقیقت بیان کی توقع نہیں کر رہی تھی تم نے تو تم نے تو بھائیوں کے سب کیے کرائے پر پانی پھیر دیا زندگی میں پہلی بار میرا دل چاہ رہا ہے کہ تمہارا ماتھا چھوک جترا پیچھے پیچھے جتنا زہر آپ نے میری زندگی میں گھولا ہے نا ماتھا چھویں گی تو میلی پڑ جائیں گی تم خبردار تم اپنی سبان پہ کابو نہیں پاسکتی ہو جاؤ انڈا اور تم نفیس کیا ہو گیا تمہیں خالہ باپ کو ٹھیک سے رخصت کرو بیٹا خدا حافظ ہی تو کر رہی ہوتا ہے اجان خدا حافظ ڈیڈ اب آپ جائیں لیکن مجھے آپ کے گھر کا حصہ نہیں چاہیے یہ سب کچھ ختم کر کے جائیں سامنے کو مجھے کہتے ہیں جی حرام مانی سبسٹرائب کریں یوٹیوب چینل اگر آپ اے آر وائی کے ڈرامیں دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنا بہت خیال رکھے گا تھینکیو